بریک کے بعد خوش آمدید امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ جنگ اہد کے موقع پر مکہ کے مشرقین نے سود پر قرضے لے کر جنگ کی تیاری کی تھی اس لیے کسی مسلمان کے دل میں بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی جنگ کی تیاری میں یہی طریقہ اختیار کریں اس آیت نے انہیں خبردار کر دیا کہ سود پر قرض لینا حرام ہے یہاں سود کو کئی گناہ بڑھا کر کھانے کا جو ذکر آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم شرح پر سود کی اجازت ہے بلکہ اس وقت چونکہ سودی قرضوں میں بکثرت یہی ہوتا تھا کہ سود اصل سے کئی گناہ بڑھ جاتا تھا اس لیے ایک واقعے کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے ورنہ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو ستتر اور دو سو اٹھتر میں صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ اصل قرض پر جتنی بھی زیادتی ہو وہ سود میں داخل اور حرام ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے سود کھانے کی ممانات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برطاو کیا جائے اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں وہ ان پرہزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اسرار نہیں کرتے یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلح ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑھو اور نہ غمگین رہو اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سر بلند ہوگے جنگ اہد کا واقعہ مختصرا یہ ہے کہ شروع میں مسلمان کافر حملہ آوروں پر غالب آگئے اور کفار کا لشکر پسپاہ ہونے پر مجبور ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے پچاس تیر انداز صحابہ کا ایک دستہ میدان جنگ کے ایک عقبی ٹیلے پر متعین فرما دیا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے جب دشمن پسپاہ ہوا اور میدان جنگ خالی ہو گیا تو صحابہ نے اس کا چھوڑا ہوا ساز و سامان مال غنیمت کے طور پر اکٹھا کرنا شروع کر دیا تیر اندازوں کے اس دستے نے جب یہ دیکھا کہ دشمن بھاگ چکا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہماری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے اور ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنے میں حصہ لینا چاہیے ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چند ساتھیوں نے ٹیلہ چھوڑنے کی مخالفت کی اور اپنے ساتھیوں کو یاد دلایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں یہاں جمع رہنے کی ہدایت فرمائی تھی مگر ان میں سے اکثر نے وہاں ٹھیرنے کو بے مقصد سمجھ کر ٹیلہ چھوڑ دیا دشمن نے جب دور سے دیکھا کہ ٹیلہ خالی ہو گیا ہے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے ہیں تو انہوں نے موقع پا کر ٹیلے پر حملہ کر دیا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چند ساتھیوں نے اپنی بسات کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر وہ سب شہید ہو گئے اور دشمن اس ٹیلے سے اتر کر ان بے خبر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا جو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے یہ حملہ اس قدر غیر متوقع اور ناگہانی تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے اسی دوران کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اس افواہ سے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے جواب دے گئے ان میں سے بعض میدان چھوڑ گئے بعض جنگ سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف کھڑے رہ گئے البتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان عصار صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ارد اگر ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی کفار کا نرغہ اتنا سخت تھا کہ اس کشم کشم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دانت شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا بعد میں جب صحابہ کو پتا چلا کہ آپ کی شہادت کی خبر غلط تھی اور ان کے حواس بجا ہوئے تو ان میں سے بیشتر میدان میں لوٹ آئے اور پھر کفار کو بھاگنا پڑا لیکن اس درمیانی عرصے میں ستر صحابہ اکرام شہید ہو چکے تھے ظاہر ہے کہ اس واقعے سے تمام مسلمانوں کو شدید صدمہ ہوا قرآن کریم ان آیتوں میں انہیں تسلی بھی دے رہا ہے کہ یہ زمانے کے نشے وہ فراز ہیں جن سے مایوس اور دل شکستہ نہ ہونا چاہیے اور اس طرف بھی متوجہ کر رہا ہے کہ یہ شکست کچھ غلطیوں کا نتیجہ تھی جن سے سبق لینے کی ضرورت ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے جس میں کفار مکہ کے ستر سردار مارے گئے تھے اور ستر قید کیے گئے تھے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے اور کافروں کو ملیا میٹ کر ڈالے بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ شہدائے بدر کی فضیلت سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی شہادت کا رتبہ نصیب ہو اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی شہادت کی موت کی تمنا کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں اسے دیکھ لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں بھلا اگر ان کا اتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے اس سے اشارہ مال غنیمت کی طرف ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے جہاد میں شریک ہوگا اسے مال غنیمت میں سے حصہ تو مل جائے گا لیکن آخرت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا اس کے برعکس اگر اصل نیت اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی ہوگی تو آخرت کا ثواب حاصل ہوگا اور مال غنیمت بھی ایک اضافی فائدے کے طور پر ملے گا روح المعانی اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا عجر عطا کریں گے اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچیں ان کی وجہ سے نہ انہوں نے حمت ہاری نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کے موں سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اے ایمان والو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے یہ لوگ تمہارے خیرخواہ نہیں بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہم ان قریب ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا پسندیدہ چیز سے یہاں مراد مالِ غنیمت ہے جسے دیکھ کر اقوی ٹیلے کے اکثر حضرات اپنے امیر کے حکم کے خلاف ٹیلہ چھوڑ گئے تھے تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ مؤمنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے وہ وقت یاد کرو جب تم مو اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو یعنی اس قسم کے واقعات سے تمہارے اندر پختگی آئے گی اور آئندہ جب کوئی تکلیف پیش آئے گی اس پر زیادہ پریشان اور مغموم رہنے کے بجائے تم صبر اور استقامت سے کام لوگے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر تمانینت نازل کی ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی جنگ اہد میں جو غیر متوقع شکست ہوئی اس پر صحابہ صدمے سے مغلوب ہو رہے تھے اللہ تعالی نے دشمن کے جانے کے بعد بہت سے صحابہ پر اونگ مسلط فرما دی جس سے غم غلط ہو گیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے یہ منافقین کا ذکر ہے وہ جو کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے اس کا ظاہری مطلب تو یہ تھا کہ اللہ کی تقدیر کے آگے کسی کا اختیار نہیں چلتا اور یہ بات صحیح تھی لیکن ان کا اصل مقصد وہ تھا جو آگے قرآن کریم نے دہرایا ہے یعنی یہ کہ اگر ہماری بات مانی جاتی اور باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے شہر میں رہ کر دفاع کیا جاتا تو اتنے سارے آدمیوں کے قتل کی نوبت نہ آتی اس پر اللہ رب العزت نے ان کا قول نکر کرتے ہوئے فرمایا کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچہل دور کر دے اشارہ اس طرف ہے کہ اس طرح کے مسائب سے ایمان میں پختگی آتی ہے اور باطنی بیماریاں دور ہوتی ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے در حقیقت ان کے بعض عامال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا یعنی جنگ سے پہلے ان سے کچھ ایسے قصور ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر شیطان کو حوصلہ ہوا اور اس نے انہیں بہکا کر مزید غلطی میں مبتلا کر دیا پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر دیا ہے اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برطاؤ کیا اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے لہذا ان کو معاف کر دو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عظم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ یقیناً توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے اور مؤمنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مالِ غنیمت میں خیانت کرے شاید اس بات کو یہاں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مالِ غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اتنی جلدی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جو مال بھی حاصل ہوتا خواہ وہ کسی نے جمع کیا ہو بالآخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسے شرعی قائدے سے انصاف کے ساتھ تقسیم فرماتے اور ہر شخص کو اس کا حصہ مل جاتا کیونکہ کوئی نبی مالِ غنیمت میں خیانت نہیں کر سکتا اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مؤمنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب تمہیں ایک ایسی مسئیبت پہنچی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے اشارہ جنگ بدر کی طرف ہے جس میں کفار قریش کے ستر آدمی مارے گئے تھے اور ستر گرفتار ہوئے تھے جبکہ جنگ اہد میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد ستر ضرور تھی مگر کوئی مسلمان گرفتار نہیں ہوا تھا اس لحاظ سے بدر میں مسلمانوں نے کفار کو جو نقصان پہنچایا تھا وہ اس نقصان سے دگنا تھا جو کافروں نے اہد میں مسلمانوں کو پہنچایا اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پہنچنے والی مسیبت اور مسلمانوں کے ہاتھوں دشمن کو پہنچنے والی مسیبت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مسیبت کہاں سے آگئی کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور تمہیں جو مسیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مؤمنوں کو بھی پرخ کر دیکھ لے اور منافقین کو بھی دیکھ لے اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی برابر کی جنگ ہوتی تو ہم ضرور اس میں شریک ہوتے لیکن یہاں تو مسلمانوں کا دشمن سے کوئی مقابلہ ہی نہیں دشمن کی تعداد تین گنے سے بھی زیادہ ہے لہٰذا یہ جنگ نہیں خود کشی ہے اس میں ہم شامل نہیں ہو سکتے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے وہ اپنے موں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی یعنی زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر برابر کی جنگ ہوتی تو ہم ضرور شامل ہوتے لیکن یہ صرف ایک بہانہ ہے در حقیقت ان کے دل میں یہ ہے کہ برابر کی جنگ میں بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا یہ حال بیان کرنے کے بعد فرمایا اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دینا اور اے پیغمبر جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ مؤمنوں کا عجر ضائع نہیں کرتا وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست عجر ہے وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے جب کفار مکہ اہد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہیں پچتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خامخا واپس آگئے اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا دوسری طرف انہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان کے ارادے سے باخبر ہو کر یا اہد کے نقصان کی تلافی کے لیے جنگ اہد کے اگلے دن صویر صحابہ میں یہ اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے اور جو لوگ جنگ اہد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلیں صحابہ اکرام اگرچہ اہد کے واقعات سے زخم خوردہ تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے مگر انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہا جس کی تعریف اس آیت میں کی گئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر ہمراہ الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں قبیل خزاہ کا ایک شخص معبد آپ سے ملا جو کافر ہونے کے باوجود آپ سے ہمدردی رکھتا تھا اس نے مسلمانوں کے حوصلے کا خود مشاہدہ کیا اور جب وہاں سے نکلا تو اس کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہو گئی اس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر اور اس کے حوصلوں کے بارے میں بتایا اور مشورہ دیا کہ وہ لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلا جائے اس سے کفار پر روب تاری ہوا اور وہ واپس تو چلے گئے لیکن عبدالقیس کے قافلے سے جو مدینہ منورہ جا رہا تھا یہ کہ گئے کہ جب راستے میں ان کی ملاقات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان سے یہ کہیں کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہونے والا ہے مقصد یہ تھا کہ اس خبر سے مسلمانوں پر روب پڑے چنانچہ یہ لوگ جب حمراء الاسد پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو یہی بات کہی لیکن صحابہ اکرام نے اس سے مرعوب ہونے کے بجائے وہ جملہ کہا جو اس آیت میں تعریف کے ساتھ نقل کیا گیا ہے صحابہ کی تعریف کرنے کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی گزند نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے لہٰذا اگر تم مؤمن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو محترم ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی